مصیبت اس بات کی ہے کہ آج اگر کل بندہ نیکی کا پیغام دینے کے لیے آئے تو اس کو تو دروازے پہ کھڑے ہو کر گشت سے دونان دروازہ کھت کھتا کے اجازت مانگنی پڑتی ہے جہاں ہفتہ وار گشت سے آئے ہیں مرد کو دے دیر بات کرنی ہے اب مرد کی مرد نکلے یا نہ نکلے نکل آیا تو اللہ کے ان بندوں نے خیر کی بات کر دی ورنہ تو گھر سے باہر سے لوٹ گئے تو دین کے لوگوں کو تو دروازے پہ رکھتر اجازت کو مانگنی پڑتی ہے مگر کپر کے جو نمائندے ہیں وہ ریڈی اور ٹی وی ہیں وی ٹی آر ہیں سوکر اجازت تو آج ہر کس میں ریڈی ہوئی ہے وہ صرف دروازے پہ نہیں آتے وہ تو بیڈروم میں پڑے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ سرید کر اپنے گھروں کے اندر ٹی وی سجاتے ہیں دکھ لگواتے ہیں اور جب وہ گھر سے سلے جاتے ہیں تو پیچھے جب ان کی بیوی پترین کو کھولتی ہے معلوم نہیں اس وقت اس سے اوپر چاہ چاہ وہ بیٹھ کے تماشے دیکھتی ہے اس کی جوان بیٹھی تماشے دیکھتی ہے اور اگر گھٹی آرہے پھر تو کچھ اور ہی سلسلہ ہے اور اگر سیبل ہے تو پھر تو کچھ اور ہی معاملہ ہے اب غور کی بات ہے اپنے گھر سے جانے لگے پیچھے پھر مرد بیٹھا ہو تو یہ گھر سے نہیں نکلے گا جب تک اس مرد کو گھر سے نہ نکال دے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عزت کی طرف یہ بری نظر ڈالے یا میری بچیوں بیوی کو کوئی بری بات سکھا دے لیکن گھر سے جاتے ہوئے یہ ٹی وی کو تو لاکھ نہیں کر سکتا بلکہ یہ گھر سے دور ہے اب بیوی جو چاہے پرگرام لگا کر چیک رہی ہے اکثر موجوان لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے پوچھتے ہیں کہ گھر میں ٹی وی ہے کہتے ہیں جی ہاں ہے بھئی اس کو کیوں رکھا ہوا ہے یہ تو شیطان کی ایک برگید پود ہے جو تم نے گھر میں رکھ لی اب اتنے شیطان جب تمہارے گھر والوں کو برائی کی طرف کھنچیں گے تو وہ بچے کیسے بکیں گے وہ عورتیں کیسے بکیں گی آگے سے جواب ملتا ہے چاہرے میں سے نکالنا چاہتا ہوں بیوی نہیں نکالنے دیتی جس سے پوچھو وہی بیوی کا نام لے دیتا ہے اللہ جانے پچھو پر یا جھوٹ ہوتا ہے لیکن ہر نوجوان یہ انزام بیوی کے لگاتا ہے ممکن ہے کہ بیوی تو نہ چاہتی ہو لیکن یہ مرد خود رکھتا ہو مگر دیکھنے میں یہ آیا کہ جب بھی پوچھو ہمیشہ بیوی کے انزام کہ بھی وہ چیوی گھر سے نکالنے نہیں دیتی اتنا ہم تو چیوی بیوی کا نام سنتے ہیں ہمیں تو یہ لگنے لگ دیا کہ جیسے ٹی وی اور بیوی ایک پوچھو کے سخت قدن ہیں ان کا ایک پوچھو کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا تو جب دھر کے اندر ٹی وی موجود ہے تو پھر عورت جو پروگرام دیکھے گی یقیناً اس کا دل سے اثر ہوگا اور آج کل کافر دلکوں کے پروگرام ٹی وی کے اتنے عام ہیں کہ وہی چینل خود بخود لگ جاتے ہیں جو لے صاف دکھائی دیتے ہیں اور اس پر ان کا ایک مشن ہے اور مشن کیا کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کے اندر بد اخلاقی پیدا کرو حیوانی جت پیدا کرو وہ ان کو انجوائے گئر سلس کے اصول پر ہر کام سکھاتے ہیں جس کی وجہ سے آج کل کے نوجوانوں کے ذہن میں بہت پولیشن ہوتی ہے بچیے بچیاں ایٹی ایٹی باتیں سیکھ جاتے ہیں جو پہلے بکتوں میں بڑی عمر میں جاتے بھی لوگ نہیں سیکھتے تھے جت کی وجہ سے اب گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں کر سکتی آتی جا رہی ہے نیتی کی زندگی گدارنا مشکل کام اور شہوات بری زندگی گدارنا آسان کام ہے اس لیے یہ سیوی کی سکریل ہماری دشمنوں میں سے سب سے بڑی دشمن ہیں اس لیے کہ اس سے کفر کا محول وہ کچھ سکاتا ہے جو ان کو اسلام سے ٹریکسکلی دور کر دیتا ہے بغیر نام لیے وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف بندے کو لے جا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نوجوان بچے بگر جاتے ہیں لہذا ات بات کا دھیان رہے کہ یہ ٹی وی یہ ٹی آر یہ اگر خبریں سننے کے لیے لوگ رکھتے ہیں بہانہ تو یہی بناتے ہیں مگر خبریں تو ریلیو تو بھی سن سکتے ہیں اور اخبار تو بھی پڑھ سکتے ہیں مگر یہ ٹی وی آج کل خبروں کی بجائے اور کاموں پر یہ زیادہ اکتمال ہوتا ہے ہمیں تو یہاں تک اطلاع ملی کہ ٹی وی آن رہتا ہے جب خبر لگتی ہیں تو لوگ بند کر کے اٹھ جاتے ہیں بہا خبروں کے بہانے ٹی وی رکھتا خبروں کا وقت آیا بند کر کے اٹھ دے اور اگر مرد خبروں کے لیے بھی رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خبریں سنانے والی لڑکی بہتی خوبصورت ہوتی ہے تو معلوم ہوا اس کے اندر بھی جناہ کا ارادہ ہوتا ہے لہٰذا اس کے فائدے بہت کم ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں اور اس کے مقصان آج سے محول میں بہت زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ نے جیتے شراب کو حرام فرمایا کہ اشارت فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا اس کے مقصان اس کے نفع سے زیادہ ہیں لہٰذا اس کو حرام کیا جا رہا ہے بلکل اسی طرح آج کل کا مردجہ ٹی وی ایسا ہی ہے کہ اس کے مقصان بہت زیادہ ہیں اور اس کے فائدے بہت کورے ہیں لہٰذا علماء نے اس پر حرام کا پتوہ دیا مجھے لوگ اس حرام سمجھے نہیں یہاں سے دیگار کیا تدا ہوتی ہے جب گھر کے اندر ایک بردیل پود شیطان کی لاکر خود رکھ دی اب یہ کیا جھتوے کرنا اولاد نیک نہیں بنتی اولاد بات نہیں سنتی اولاد دین کی طرف نہیں آتی نسجد کی طرف نہیں آتی ات لیے کہ ہم نے تو ان سے دیگارنے کا خود انتظام کر دیا